بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد جمیل انبیاء والمرسلین والملائکت المقربین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اگر آپ کو ایک لمبی عمر عطا کر دے اس کا احسان مند ہو مگر یہ بات یاد رکھو جتنی لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا حساب بھی وہ مالک تم سے لے گا اور یہ بات یاد رکھو جس کو عمر ساٹھ سال کے قریب مل گئی پھر قیامت کے دن اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں عذر کوئی نہیں ہوگا کہ جب اللہ فرمائے گا تو نے میرے دین پر کتنا عمل کیا ہے یا کیوں نہیں کیا عذر کوئی نہیں ہوگا پھر اور قرآن پاک سورت الفاتر کے اندر آیت نمبر سنتیس میں اللہ فرماتا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جو نصیت حاصل کر لیتے تمہارے پاس ڈر سنانے والا کوئی نہ آیا اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کس آیت سے مراد یہ کہ اللہ آپ کو ساٹھ سال عمر اگر عطا کر دے اور پھر بھی بندہ نصیحت نہ پکڑے پھر بھی نصیحت نہ پکڑے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ آئے تو قیامت کے دن عذر کوئی نہیں ہوگا اور بعض علماء نے حسن بصری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اٹھارہ سال بلوغت کی عمر کو جب بندہ پہنچ جائے اور اس کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور بعض نے قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد چالیس سال کی عمر ہے کہ چالیس سال کی عمر وہ تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور چالیس سال کی عمر کو آدمی پہنچ کر بھی اللہ اس کو اتنی عمر دے دے کہ عمر کے چالیس سال وہ گزار دے پھر بھی نصیحت نہ پکڑے تو فرمایا کہ پھر اس کو اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا بخاری شریف کے اندر حدیث حضرت ابو حریرہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے عذر نہ چھوڑا جس کی مدت ساٹھ سال تک مؤخر کر دی حتیٰ کہ وہ ساٹھ سال تک پہنچ گیا بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن اگر اس کی عمر ساٹھ سال ہو گئی ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا اور پھر کہے کہ مجھ تک پیغام حق نہیں پہنچا مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں دین پر عمل نہیں کر سکا اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بدری بزرگوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بدری بزرگوں کے ساتھ شامل فرمالتے ہیں بعض نے یہ بات محسوس کرتے ہو کہہ دیا کہ ہمارے بھی اس جیسے بیٹے ہیں پھر یہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے حضرت عمر نے فرمایا یہ ان کے علم کی وجہ سے یعنی تم ابن عباس کے مرتبے اور حسیت سے واقف نہیں ہو چنانچہ ایک دن مجھے بلایا اور ان بدری بزرگوں کے ساتھ بٹھایا میرے خیال میں اس دن بلانے کا مقصد صرف اور صرف میرا مرتبہ میری قابلیت اور اہلیت کا اظہار تھا اور تیسری روایت کے اندر حضرت عائشہ پاک راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا جَاءَنَ اَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اُترنے کے بعد ہر نماز میں لازمی طور پر حضور کہتے اے ہمارے رب تیرے لئے حمد تصویح اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور پھر فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رقوع اور سجود میں یہ زیادہ کہتے سبحانک اللہم ربنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي اے اللہ تیرے لئے پاکی ہے حمد ہے اے اللہ میری مغفرت فرما اس طرح قرآن پاک پر عمل پیرا ہوتے اور فرماتے فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِر کہ اپنے رب کی تصویح اور حمد اور اپنے رب سے بخشش طلب کر خلاصے کلام یہ ہے کہ جب انسان کی عمر ساٹھ برس کو پہنچ جائے پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ قسرت عبادت میں مصروف ہو جائے جب قیامت کے دن بندہ یہ بارگاہ خدا میں ارز کرے گا اللہ تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا یعنی موت کا پیغام اگر پہنچ جاتا ہمیں زیادہ نیکیاں کر لیتا اللہ فرمائے گا تیری داڑی میں سفید بال آئے تھے اللہ آئے تھے فرمائے یہی تو موت کا پیغام تھا کہ تیری داڑی میں سفید بال آ چکے ہیں اور پھر بھی اگر تُو اللہ سے نہیں ڈرا تیری عمر ساٹھ برس کو پہنچ گئی پھر بھی تُو اللہ سے نہیں ڈرا پھر بھی نیک عمال نہیں کیے پھر بھی صلاح حمد نہیں کی پھر بھی تصویر نہیں کی پھر بھی تُو اپنے گناہوں پر ڈٹا رہا اس امید پر پھر تُو یہ سمجھتا تھا موت نہیں آئے گی یاد رکھو انسان کو چاہیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر چالیس سال کو پہنچ جائے اس انسان کو چاہیے پھر اللہ کی دی ہوئی نصیت پر عمل کرے احکامِ خدا پر منعاً عمل کرے اور خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کی آخری ایام میں پوری پوری رات اللہ کی تصویر اور حمد بیان کرتے رکوع اور سجود کرتے بزرگ صحابہ اکرام علیہ و رضوان کا یہ عالم تو قرآنِ پاک اور حدیثِ صحیحہ میں سے جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ انسان کو نیکیوں کی طرف جانا چاہیے نہ کہ اس امید پر وہ گناہ کرے کہ شاید موقع مل جائے یاد رکھو کوئی موقع نہیں ملے گا ہو سکتا اگلے سانس تجھے موت آ جائے مگر موت جب آئے تو تو اللہ کی یاد میں مگن ہو اللہ کے ذکر میں مگن ہو اللہ کی محبت میں مگن ہو اور جب تو اس حال میں تجھے موت آئے اللہ کے ذکر میں مبتلا ہوگا تو یاد رکھو بندہ جیسے حال میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا اگر موت اسے سجدہ کرتے ہوئے آئی تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا حالتِ رقوع میں آئی رقوع کرتے ہوئے اٹھے گا ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئی ذکر و اذکار کرتے ہوئے اٹھے گا اور خدا نہ خواستہ اگر گناہ کرتے کرتے آگئی تو پھر پھر اللہ کے ہاں کیا مو دکھائے گا اس لئے زندگی کی فکر کرو ابن عباس کا وہی قول فرمائے جو عمر اٹھارہ سال کو پہنچ جائے تو بالک ہو جائے تیرے ذمہ لازم ہے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے سط Balce سط Balce زندگی کی فکر میں آئی بھر ی deutschen ٹھل ٹھل ٹ